خواجہ نظام الدین اولیہ رحمت اللہ کے پاس اتیرہ سال لڑکا اپنے والد صاحب کے ساتھ آیا والد بیٹے کو اندر لے کے جانا چاہتا تھا لیکن بیٹے نے اندر جانے سے انکار کر دیا اور والد سے کہا آپ اندر تشریف لے جائیں میں یہیں باہر کھڑا آپ کا انتظار کرتا ہوں والد نے مزید اسرار نہیں کیا بلکہ اندر چلا گیا والد کے جاتے ہی اس لڑکے نے فوراً ایک منظوم رکا نکالا جس میں فارسی کے دو شیر اس طرح سے لکھے تھے جن کا ترجمہ کچھ یہ تھا تم بادشاہ ہو اگر تمہارے محل پر کبوتر بیٹھے تو باز بن جائے ایک غریب حاجت روا دروازے پر بازیابی کا منتظر ہے وہ اندر آیا واپس جائے مزنوم رکا اندر گیا اسی وقت حضر خواجہ نظام الدین اولیہ کا لکھا ہوا منظور جواب بھی واپس آیا جس کا ترجمہ کچھ یوں تھا اگر امیدوار حقیقت چھناس ہے تو اندر آ جائے ہمارا ہم دم ہمراز بنیں اگر آبلہ واندہاں ہے تو اس رہ سے جس رہ سے وہ آیا ہے اسی سے واپس چلا جائے جواب پاتتا ہے یہ لڑکا اندر خواجہ نظام الدین اولیہ کے پاس چلا گیا اور امیرو خسرو رحمت اللہ کے نام سے شہرت دوام حاصل کی یہ مرشد سے عشق ہی تھا کہ حضر خواجہ نظام الدین اولیہ رحمت اللہ کو امیر خسرو نے اتنی محبت کی ایک مرتبہ فرمایا اگر شریعت میں اجازت ہوتی تو میں یہ وسیعت کرتا کہ امیرو خسرو کو میری ہی قبر میں دفن کیا جائے جبکہ یہ وسیعت بھی فرمائی کہ امیرو خسرو کی قبر میری پہلو میں ہونی چاہیے حضر خواجہ نے امیرو خسرو سے اپنی بے پایا انسیت کے باعث یہ وسیعت بھی فرمائی تھی کہ میرے وسال کے بعد خسرو رحمت اللہ علیہ میری طلبت کے قریب نہ آنے پائیں ورنہ میرا جسم بے تاب ہو کر قبر سے باہر آ جائے گا